تو یہ دیکھئے یہاں لاکھ چکا ہے ہمارا خوبصورت سا ٹینٹ اور یہ سامنے دریاہ کا ویو یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھیں جی ماشاءاللہ بالکل واضح لکھا ہوا ہے یہ آپ کو اگر سمجھا رہی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابھی ہمارا ٹینٹ ٹوڑ کے آگیا تو بھائی صاحب کھانا شانا ہم نے کھا لیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں اس طرح ذرا سکون بھی کر سکتے ہیں ٹینٹ کے اندر ایسا ٹینٹ ہے جی اس سے آپ کو آسمان کا ویو بھی ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے آج کافی دنوں بعد ویڈیو کو ویڈیو سٹارٹ کر رہا ہوں بنا رہا ہوں تقریباً بارہ تیرہ دن ہو چکی ہیں بیج میں سے کافی مصروفیات بھی تھیں اور ایک گلہ آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ اپ ڈیٹس کے علاوہ کوئی ویڈیو وغیرہ دیکھتے نہیں ہیں اس وجہ سے پھر اپلوڈ بھی نہیں کی تو آج جا رہا ہوں راجوال کی طرف کہان کا موسم آپ لوگ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا بہترین آج کل موسم ہوا ہے اور دن کو موسم بڑا اچھا ہوتا ہے رات کو ہلکی ہلکی سردی ہوتی ہے اب بابوسا ٹاپ پہ جو ہے سنو فال بھی ایکسپیکٹڈ ہے جب مطلب یہاں پر بارش ہوگی تو یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ بابوسا ٹاپ پہ جو ہے سنو فال ہوگی تو ابھی آج کی ویڈیو کا سین یہ ہے کہ آج ہم جا رہے ہیں راجوال وہاں پر ریور سائیڈ جائیں گے دریائے کنہار آپ کو دکھائیں گے کہ تقریبا دریائے کنہار جو سوکی کناری ڈیم کی وجہ سے انہوں نے بند کیا ہے اس وجہ سے اس کا پانی بہت زیادہ کم ہو چکا ہے تو دریائے کے کنارے ہم جائیں گے وہاں پر کیمپنگ کریں گے اور کوکنگ تو نہیں خیر ہم ساتھ میں اپنے چیزیں لے کے آئے ہوئے ہیں وہ تھوڑا کھائیں پیئیں گے تو یہ کو یہاں چھوگل میل ہوگا باقی آپ کو یہاں کے موسم کے بارے میں یہاں آج کل روم رینٹس ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ بتائیں گے تو چلیے پھر ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھنا ہے آپ نے اور جی کغان سے جب آپ ناران جاتے ہیں تو تقریباً ایک کلومیٹر بعد یہ آپ دیکھیں یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت چیز میں آپ کو دیکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے بارڈ لگا ہوا ہے کہ یہاں پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے تو ہم اترتے ہیں ابھی ذرا دیکھتے ہیں پتھر پر کے کس جگہ پر لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں پہلے آپ کو دکھاتا ہوں پتھر نئی بارڈ یہ سامنے بارڈ ہے یہ یہ دیکھیں قدرت کا عجیب کرشمہ پتھر پر قدرتی طور پر اللہ اور محمد کا نام لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ آپ کو دیکھاتے ہیں یہ آپ دیکھیں جی ما شاء اللہ بالکل واضح لکھا ہوا ہے یہ آپ کو اگر سمجھا رہی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں اللہ جو ہے وہ پتہ نہیں کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے مجھے بھی نظر نہیں آ رہا شاید یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ کیونکہ یہ انسرکل کیا ہوا ہے انہوں نے تو ابھی ہم لوگ جاتے ہیں آگے آگے جا کے تو ریور سائیڈ پہ کیمپنگ بھی کریں گے یہ آپ دیکھیں دریا کا پانی بلکل کتنا زیادہ کم ہو چکا ہے ابھی یہ وجہ سکی کناری ڈیم ہے اس کی ڈیم کی وجہ سے یہ پانی جو ہے کافی حد تک کم ہو چکا ہے تو دریا کے بلکل پاس جائیں گے وہاں پر اپنی کیمپنگ کریں گے پھر انشاءاللہ کچھ کھانا پی نہ کریں گے آپ کو کچھ انفورمیشنز وادی کغان نران کے حوالے سے دیں گے یہاں پر ٹور کے حوالے سے کہ ٹور آپ اگر لے کے آتے ہیں تو کیا روم رینٹس ملیں گے کیا حساب کتاب ہوگا یہ سارا کچھ آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا ابھی آپ کا بھائی پہنچایا ہے راجوال میں اور یہاں پر آپ کو پرانے زمانے کا سسپنشن بریج بھی میں دکھاؤں گا وہ بھی آپ لوگ دیکھئے گا وہ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہوتا ہے پکچرز اور ویڈیوز وغیرہ بہت اچھی بنتی ہیں اس پہ تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کس جگہ پہ ہیں خوشی سے ہم ساتھ سے نیچے اتر کے جائیں گے آگے کیمپنگ وغیرہ اور جو بھی معاملہ ہوگا وہ سارا آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے ناران کا غان جب بھی آپ ٹریول کریں گے تو آپ کو راستے میں یہ خانہ بدوش لوگ دیکھنے کو ضرور ملیں گے تو یہ کبھی اپنے گھروں سے آ رہی ہوتے ہیں پھر سیزن ہتم ہونے کے بعد واپس جا رہی ہوتے ہیں تو ایسے ہی ان کی زندگی چلتی ہے ابھی ہم بھی یہاں پہ روحے ہیں یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھئے یہ کراش پلانٹ بھی لگایا یہاں پر اور ناران روڈ کی کارپٹنگ بھی ابھی جو ہے سٹارٹ ہو چکی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو کچھ انفرمیشن دیں گے لیکن پہلے اپنی جگہ پہ 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 پہنچتے ہیں کیمپ وغیرہ لگاتے ہیں بیٹھتے ہیں وہاں پہ اس کے بعد اگلی باتیں کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آگیا کھانی پینے کا سمان یہ دیکھیں یہ ناران روڈ کی کارپٹنگ کا بھی کام شروع ہے ساتھ ساتھ جہاں سے دیواریں وغیرہ لگانی ہیں روڈ ڈیمیج ہے وہاں سے دیواریں لگا رہے ہیں اور یہ نیچے دریائی کنھار آپ دیکھیں کتنا زیادہ کام ہو چکا ہے اس کا پانی ابھی یہاں پہ ہم جاتے ہیں کراش پلانٹ وہ سامنے لگا ہوا ہے وہ جس کا میں آپ کو گیا رہا تھا یہ سامنے یہی کراش پلانٹ تو یہاں سے مٹیریل وغیرہ تیار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ روڈ کی کارپٹنگ جاری ہے یہاں پر تو وہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل سے انشاءاللہ بتاتا ہوں لیکن پہلے نیچے پہنچ جائیں وہ سامنے نیچے پتھر کے پاس جا کے ہم اپنا ٹینٹ لگائیں گے ویڈیو کو آپ نے انڈ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ پھر ایسی اچھی اچھی ویڈیوز میں آپ کے لئے لاتا رہوں یہ آ رہی ہے ہمارے کیمپنگ کے ساتھی ہاں پر ہم اپنا کیمپ وغیرہ سیٹ اپ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اگلی باتیں آرام سے بیٹھ کے آپ سے کریں گے اور دریائے کنہار آپ دیکھیں ملکل چھوٹا سا جرنہ معلوم ہو رہا ہے جیسے اور یہ سامنے بھی کراش پلانٹ کافی محولیاتی علودگی تو اس سے ہو رہی ہے لیکن ابھی کیا کریں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے حلال ٹینٹ لگاتی ہے باقی باتیں آپ سے اس کے بعد کریں گے تو یہ دیکھئے یہاں لگ چکا ہے ہمارا خوبصورت سا ٹینٹ اور یہ سامنے دریائے کا ویو اور بڑا بہترین محول ہے بھی یہاں پر کیمپنگ اگر آپ لوگوں نے کرنی ہو ابھی تو ہے یہ جگہ پہلے بڑی اچھی ہوا کرتی تھی جب تک یہ ایک کراش پلانٹ نہیں تھا بھی اس کی وجہ سے تھوڑا شور بھی یہاں پہ آ رہا ہے باقی بھی کچھ ہے لیکن اسی طرح کافی اچھے اچھے جو ہیں پکلک پوائنٹس اس طرح کی ہیں اگر آپ کے پاس ٹینٹ وغیرہ ہے یا اس طرح آپ بیکت انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں کافی ساری جگہیں یہاں پر اس تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کھانا شانا کھاتے ہیں بھوک بھی لاکھ چکے ہیں اس کے بعد کھانا کھاتے ہوئے آپ سے ادنی باتیں کریں گے اور یہ دیکھیں یہ ہے یہاں کا بریج یہ دیکھئے یہ سسپینشن بریج قرآنے زمانے میں لگائے جاتے تھے اور کافی کرامت ہوتے تھے یہ ان سے گاڑیاں بھی گزر سکتی ہیں اور بھی پیدل آنے جانے کے لیے بھی یہ بڑا کرامت تھا خیر ابھی اپنا کباب وغیرہ جو کچھ ہم نے لے کے آئے ہوئے ہیں ساتھ وہ کھولتے ہیں یہاں پر کھانا شانا کھاتے ہیں تراب سے ملتے ہیں چلو ابھی جنٹ کے اندر بیٹھ چکے ہیں ابھی دوب بھی ہے تھوڑی گرمی لگ رہی ہے لیکن ہم نے اپنا کچھتے ہیں کیا کچھ لائے ہوئے یہ ہے جی شاہ بابا کا مشہور کباب اگر جب بھی آپ لوگ کغان آئیں تو آپ نے ضرور کھایا بھی ہوگا اگر آپ کباب کے شکیل ہیں اگر نہیں کھایا تو یہ کغان ناران میں سب سے زیادہ مشہور یہ کباب ہے شاہ بابا کا چپل کباب ابھی ٹرائے بھی کرتے ہیں اس کو کھاتے ہیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ سے باتیں بھی ہوں گی کھانا پینا بھی ہوگا بسم اللہ بڑا بہترین جی اور ویو بھی ماشاءاللہ آگے کیمرہ لکھیں ویو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا خوبصورت یہاں سے نظارے ہیں دریا کے سامنے پہاڑ کے سامنے بریج تو بھائی صاحب کھانا شانا ہم نے کھا لیا ہے یہ دیکھیں یہاں اس طرح سکون بھی کر سکتے ہیں ٹینٹ کے اندر یہ چھوٹا ٹینٹ ہے اس میں دو لوگ سو سکتے ہیں اگر سونا چاہیں ویسے یہ ایک بندی کا ٹینٹ ہے ساتھ اگر سامان بغیرہ ہو تو پھر ایک بندہ آرام سے آن سو سکتے ہیں ساتھ اپنا گجلہ کے جو بغیرہ بیگ شیک رکھ کے اور اگر بیگ بھی رہنا ہو تو پھر دو بندے اور یہ دیکھئے ایسا ٹینٹ ہے جی اس سے آپ کو آسوان کا ویو بھی ملے گا اس کوپر سے کور کرنا چاہیں تو کور بگار سکتے ہیں باہر نکلتا ہوں آپ کو آج کل روم رینٹ کا آن میں کیا ہے یہ بھی بتاتا ہوں اور آپ مجھے کائنڈلی کومنٹ باکس میں یہ بتائیے کہ آپ کس ٹائپ کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں پھر میں اس طرح کی ویڈیوز بنایا کروں فیبل ولوگز ہوں اپ ڈیٹس تو آپ کو پتا ہے ہر روز تو کوئی اپ ڈیٹس تو نہیں ہوتی کبھی کبھی کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ پندہ چلیں اپ لوڈ کر دیتے ہیں روزانہ کے اعتبار پر آپ بتائیں کہ کس طرح کی ویڈیوز ہونی چاہیے جو میں اپلوڈ کروں آپ دیکھیں ویڈج لائف کی میں اپلوڈ کر سکتا ہوں کہ یہاں پر لوگ کس طرح رہتے ہیں رین سین کا طریقہ کیا ہے کیا حساب کتاب ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کے مائنڈ میں جو آئیڈیاز ہیں وہ آپ مجھے بتائیں کوکنگ کی ویڈیوز ہو سکتی ہیں اس طرح کیمپنگ کی ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ کوئی آئیڈیاز اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ مجھے بتائیں ان میں بھی انشاءاللہ ویڈیوز بنائیں گے ابھی ٹینٹ سے فیلال باہر نکلتا ہوں یہ دیکھیں جگہ یہ کتنی خوبصورت ہے ابھی کیمپ سے باہر آیا ہوں میں ہوا بھی چل رہی ہے ہمارا کیمپ جو ہے اڑنے کا خطرہ بھی موجود ہے تو میں آپ کو بتا رہا تھا روم رینس کے بارے میں آج کل یہاں پر آپ کو تقریباً پندرہ سو دوزار پچی سو میں بہت اچھا یہ ایپی کمرہ کغان میں نران میں مل سکتا ہے اگر آپ تور کے ساتھ آ رہی ہیں تو تقریباً دوزار تک آپ کو اگر زیادہ کمرے مطلب آپ کو چاہیے ہوں گے تو دوزار کے حساب سے آپ کو کمرے مل جائیں گے ویسے پنچی سو تک بائیس سو مطلب اس طرح اس رینج میں آپ کو آج کل کمرے مل جاتے ہیں بڑے آرام سے اور مجھ سے اگر کنٹیکٹ کریں گے تو آپ کو میں نران میں بھی بوکنگ کروا کے دے سکتا ہوں کغان میں تو میرا اپنا ہوتل ہے اس کے علاوہ زیادہ رومز آپ کو چاہیے ہوں وہ بھی ہم پروائیڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پر ہیڈ کے ساتھ سے ہم کھانا پینے بھی پروائیڈ آپ کو کر سکتے ہیں اور اس طرح کی جگہوں پر اگر آپ نے آنا ہے پکنک ویرہ کرنی ہے آپ کو جیپس اگر چاہیے تو جیپس بھی ہم آپ کو یہاں پر ایزیلی پروائیڈ کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی مجھے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آئیڈیاز بھی چاہیے آپ لوگوں سے آپ لوگ کومنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں تاکہ میں نئی نئی ویڈیوز آپ کے لیے لائے کروں جن میں آپ بھی انٹرسٹ رکھتے ہوں تو امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی نئی آنی والی ویڈیوز کا نوٹسکیشن آپ کے پاس آتا رہے پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں یہ پتھر آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی کٹنگ کیسی ہوئی بھی ہے دیکھیں جس طرح بہترین قسم کے صوفے بنے ہوئے ہیں یہاں پر اللہ کی قدرت ہے اللہ تعالی جو کچھ چاہتے ہیں کرتے ہیں تو چلیے مجھے دیجئے فلحال اجازت ان خوبصورت نظاروں کے ساتھ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تاکہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ ابھی ہمارا ٹین ٹوڑ کے آگیا وہ سامنے سے اڑائے اور یہاں کے میں نے یہاں سے پکڑا ہے ہوا تیشتھی تو یہ جا رہا تھا